السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی سطری ویسر لی امری وحلو الاقتتم ملی ثانی یفقہ قولی الحمدللہ آج سے ہم شروع کریں سورت المائدہ اور سورت المائدہ کے آج میں پہلے آپ کو تعرف بتا دیتی ہوں پھر ہم آگے بڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المائدہ تعرف یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ صلی اللہ علیہ محمد کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے علامہ ابو حیان رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے سلح حدیبیہ کچھ فتح مکہ اور کچھ حجت الودا کے موقع پر نازل ہوئے تھے اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے اور مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستقم ہو چکی تھی لہذا اس سورت میں مسلمانوں کے سماجی سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایت دی گئی ہیں سورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اہد و پیمان پورے کرنے چاہیے اس بنیادی حکم میں اچمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آگئے ہیں چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے متعلق اس زمان میں یہ اصول بڑی تعقید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی غزائیں حلال ہیں اور کس قسم کی حرام اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اہل کتاب کے زبیعے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام کا بیان آیا ہے چوری اور ڈاکے کی شری سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں کسی انسان کو نہ حق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور کابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے شراب اور جوے کو سری الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے شراب اور جوے کو سری الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اہد کو توڑا اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں اس صورت کی آیت نمبر چودہ میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غزاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے اس واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے یہ تھا صورت المائدہ کا تعرف موسیقی